بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان سوالات مفتین اکرام کی خدمت پر رکھیں گے جواب جانیں گے اور سکات مضالق امی طور پر جو کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ غفلت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کسی بھی سبب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت رہنبائی ملے گی ان تمام حوالوں سے ہمیں آج کی اس نشست سے ناظرین مہترم آج کی نشست میں آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائک فرانسمیشن کا بھی سب بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار اپنے سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللزیز آپ کے سوال تو اس پرگرام کا حسام ضرور بنائیں گے آج کی نشیس کے معزز مہمانوں کا تعارف مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مہمان احمد صاحب موجود ہیں جامد رشید گراچی کے ساز مکرم سینے صلی اللہ مفتی ہیں دارال افتاہ جامد رشید کے اور ساتھی ساتھ شعبت خصوصات جامد رشید کے معامل مصول اسیسن ڈائریکٹر ہیں مہر فلقیات بھی ہیں آپ آج کی دوسرے معزز مہمان احمد صاحب موجود ہیں مفتی افتخار احمد صاحب جامد رشید گراچی کے ساز مکرم اور دارال افتاہ جامد رشید کے مفتی بھی ہیں اور دارال افتاہ جامد رشید کی انتظامی امور کے ذمہ دار مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں تو بارال آج کی نشیست کا پہلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اور زکاة کے مطالق ناظر مکرم یہ جو آج کی نشیست ہے یہ اس وجہ سے زیادہ کہ رمضان المبارک میں ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ زکاة کی ادائیگی کا زیادہ احتمام کرتی ہے بھرپور احتمام کرتی ہے تو بہت ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ زکاة کے مطالق کچھ بنیادی چیزیں وہ ضرور ہم مفتی این اکرام سے جانے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ بھی ہم جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اس میں کئی نہ کئی کوئی جو کجی رہ جاتی ہے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ آئندہ نہ رہے مفتی بہت سلامہ صاحب یہ خدمت میں پہلے سوال عمیر صاحب کا کراچی سے ہے مفتی بہت سلامہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس سونہ ساڑھے ساتھ تولے اور چاندی ساڑھے باون تولے سے کم ہو تو اس پر زکاة لازم ہے یا اس کو چھٹی مل جائے گی نہیں ہوگی اس پر واجب جی انہوں نے دو چیزوں کا سوال کیا ہے ویسے نساب تو انہی دونوں چیزوں کا ہوتا ہے لیکن اموال زکاة چار ہوتے ہیں سونا چاندی نقدی مال تجارت ان چاروں چیزوں کو دیکھ کر حساب لگایا جاتا ہے تو اگر کسی کے پاس ان چار اموال میں سے صرف سونا ہے تو اس صورت میں اس پر سونے کا نساب لگے گا اور سونے کا نساب کا مطلب ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ستاسی اشاریہ چار ساتھ نو گرام سونا اگر کسی کے پاس اس سے کم ہوگا تو پھر زکاة نہیں آئے گی مثلا کوئی خاتون ہے جس کے پاس چھے تولے سونا ہے لیکن اس کی ملکیت میں کوئی روپے نہیں ہے اس کا شوہر اس کو پیسے دیتا ہے تاکہ وہ خرچہ ورچہ کرے لیکن اس کی ملکیت میں نہیں دیتا تو زکاة کی تاریخ میں اس کے پاس صرف چھے تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر زکاة نہیں آئے گی تو سونے میں تو یہ حساب ہوگا چاندی میں اگر کسی کے بارے صرف چاندی ہو اور کچھ بھی نہ ہو یعنی یہی خاتور مالی شکل ہم اس میں بھی صورت فرض کر سکتے تو اس صورت میں پھر ساڑھے باون تولے چاندی کا اعتبار ہوتا ہے اور یہ آج کل کے حساب سے بنتا ہے چھے سو بارہ شریع تین پانچ گرام چاندی البتہ یہ نایاب صورتیں ہیں جو ابھی تک میں نے ارز کی ہیں جو عام طور پر پائی جانے والی صورتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ کسی کے بارے سونا ہے تو ساتھ میں کچھ کرنسی بھی ہے چاندی ہے تو کچھ کرنسی ہے یا سونا ہے تو ساتھ میں کچھ چاندی بھی ہے یعنی ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر یا صرف نقدی بھی ہوتی ہے کسی کے بارے پیسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ان تمام صورتوں کے اندر چاندی کا نصاب ہوتا ہے لیکن چاندی کے نصاب سے مراد اس کا بزن نہیں ہوتا بلکہ اس کی قیمت ہوتی یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت جب کسی کے پاس ہوگی تو اس کا نصاب پورا ہو جائے گی تو اب ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو ساڑھے ساتھ تولے پر زکاة آئے گی اس سے کم پہ نہیں آئے گی صرف چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے وزن کے مطابق چاندی ہوگی تو زکاة آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اور اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو پھر سونے کا حساب نہیں ہوگا چاندی کا ہوگا شائع کیا ہے تو چوالیس ہزار اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس کے اوپر زکاة آ سکتی ہے صحیح بہت بشکری فیصل حیات صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں زکاة کس قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے ٹریکٹر اور ٹیوب ویل جو کاشتکاری وغیرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی مالیت پر زکاة لازم ہوگی یا نہیں ابھی میں نے پہلے سوال کے زمین میں یہ بات ارز کی کہ چار قسم کے اموال ہیں سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے مال تجارت ہے اچھا سونا کسی بھی شکل میں ہو چاہے آپ نے زیور بنایا ہو چاہے آپ کے پاس ایٹ کی شکل میں ہو چاہے آپ نے اس کو ڈیلی کی شکل میں رکھا ہوا ہے چاندی بھی کسی بھی شکل میں ہو اچھا کرنسی آپ کے پاس ہو آپ نے کسی کو ادھار دے رکھی ہو آپ نے کہیں انویسٹ کر رکھی ہو کسی کو کرزہ دیا وہ ہو ان تمام صورتوں کے اندر اس پر زکاة آتی ہے اسی طرح جو سمان تجارت ہے یعنی جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدہ ہے اور آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے تو اس پر بھی زکاة آتی ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جن کے اوپر زکاة آتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مال اس پر زکاة نہیں آتی ہے چاہے وہ قیمتی کیوں نہ ہو جیسے اگر ہیرہ ہے کسی کے پاس تو ہیرہ بہت قیمتی چیز ہے لیکن کیونکہ وہ ان چار چیزوں میں سے نہیں ہیں لہٰذا اس پر زکاة نہیں آئے گی اگر کسی کا گھر ہے اور وہ یا تو اس کی رہائش کا ہے یا اس نے قرائے پہ دیا ہے تو کیونکہ وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کرائیسی ہے نہ مال تجارت ہے لہٰذا اس کے اوپر زکاة نہیں آئی گی کسی جو ٹریکٹر کی بات کینوں نے تو کسی کے بات سے اگر ٹریکٹر ہے تو ٹریکٹر سے اگر سے وہ آمدینی کا ذریعہ ہے اس کا لیکن اس کے باوجود بھی خود وہ چیز مال تجارت نہیں ہے تو لہٰذا ٹریکٹر کے اوپر بھی کوئی زکاة نہیں آئے گی تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو استعمال کی چیزیں ہیں اور وہ سامانے تجارت میں نہیں آتی اور سونا چاندی کرنسی میں سے بھی نہیں ہے تو ان پر زکاة نہیں آتی چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال ہم سے پوچھا ہے شبیر صاحب نے لاہور سے میں شوال کی پہلی تاریخ کو زکاة نکالتا ہوں اگر رمضان کے آخر میں کچھ رقم آ جائے تو کیا وہ بھی زکاة کے اس میں نساب میں شامل کریں گے جی بنیاد طور پر یہ ایک کنفیوزن ہوتی ہے لوگوں کو کہ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے جی تو سال گزرنے کا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر سال گزرے تو اگر کسی کوئی دو دن پہلے کوئی چیز آئی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو اس کو دو دن ہوئے ابھی تو سال نہیں گزرا تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی زکاة کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور وہ تاریخ اس وقت تیہ ہوتی جب پہلی دفعہ اس کے بعد نساب آتا ہے تو انہوں نے جیسے لکھا ہے کہ یکم شوال ان کی تاریخ ہے یکم شوال کو ان کے پاس پہلی دفعہ زندگی میں مال آیا ہوگا اور یہ ان کی زکاة کی تاریخ تیہ ہوگئی اب ہر سال یکم شوال کو ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد نساب ہے یا نہیں تو یکم شوال سے یکم شوال یہ جو ایک سال گزرنا ہے اس کو کہتے ہیں سال گزرنا یعنی جب آپ کا پہلی دفعہ نساب پورا ہوا اس کے بعد ایک سال گزر جائے ہر ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا یہ بالکل ایسے جیسے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹنگ کا ایک اوپننگ ڈیٹ ہوتی ہے ایک کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے تو اوپننگ ڈیٹ اور کلوزنگ ڈیٹ کے درمیان بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں اور یکم شوال کو جو بیلنس ہوگا اس پر زکاة ادا کریں گے بہت بہت شکریہ آج کی دوسرے موازم موازم صاحب موجود مفتیفت خار صاحب اور اگلے سوال ان کی خدمت میں جائے گا عبدالجببار صاحب 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 سے پوچھتے ہیں زید نے بکر کو سو روپے زکاة کی نیز سے دے دی اور زکاة کا نام نہیں لیا اور کہا کہ ان پیسوں سے اپنا کام کر لے جب تیرے پاس ہوں تو دے دینا زکاة کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بکر زکاة لینے کو معجوب جانتا تھا سال دو سال بعد بکر نے زید کو سو روپے واپس کر دی ہے اب زید وہ پیسے دوسرے مسکین کو دے دے یا کیا کرے شرعن اس طرح زکاة دینا جائز ہے یہ نہیں اور زکاة ادا ہوئی تھی جو اس نے دی تھی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علا رسولہ کریم زکاة کے بارے میں اصولی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکاة دیتے وقت نیت کا اعتبار ہے اگر نیت زکاة دینے کی ہے وہ چاہے قرض کے نام سے دیں عیدی کے نام سے دیں حدیعہ اور گفت کے نام سے دے دیں جس نام سے بھی دے دیں لیکن نیت زکاة کی ہو تو اس سے زکاة ادا ہو جاتی ہے یہاں ان صاحب کو جب زکاة انہوں نے قرض کے نام سے دی تو زکاة ادا ہو گئی تھی اب پھر سال دو سال کے بعد ان سے دوبارہ لینا یہ ان کے لئے جائز نہیں تھا اب اگر لے لیا ہے تو یا تو ان کو واپس دے دے کہ یہ میں نے آپ کو حدیعہ کر دیا ہے اور نیت ان کی زکاة ہی کی ہو یا کسی اور مستحق کو دے دیں اگر قرض ہی کی نیت سے دی ہے زکاة کی نیت سے نہیں دی تھی تو پھر زکاة ادا ہوئی ہی نہیں تھی البتہ اگر زکاة دی ہے یعنی نیت زکاة کی ہے اور نام قرض کا استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں زکاة ادا ہو جاتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ لیکن وہ یہ واپس لینا ہے واپس لینا جائز نہیں تھا ان کو کہہ دیتے کہ میں نے ماف کر دیا ہے آپ رکھ لیں اگلی سوال ہے کسی نے مختلف اوقات ہیں مختلف مساکین کو زکاة کے رقم دی ہے لیکن اب اسے معلوم نہیں کہ واجب الاداہ زکاة مکمل طور پر دی جا چکی ہے یا کچھ باقی اومی طور پر یہ غفلت عام طور پر پائی جا رہی ہے کہ لوگ سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی حساب بھی نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں پھر وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زکاة ہوگی تھا ہم تو دیتے رہے ہیں پورا سال دیتے رہتے ہیں تو ادا ہوگی یہ چاہیے بس تونکہ زکاة ایک فریضہ ہے زکاة دینا ایک فرض عمل ہے تو اس میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور جتنی رقم انسان دیتا جائے تو اس کا حساب رکھنا چاہیے لیکن اگر کسی نے وقتاں فوقتاں مختلف وقت میں جیسے جیسے مساکین ضرورتمن حاجتمن آتے رہے ان کو زکاة دیتے رہے اور حساب نہیں کیا اب سال کے آخر میں یہ غالب گمان پر عمل کرے اگر ان کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے جتنی رقم زکاة کی دی ہے وہ مجھ پر جو واجب الادا رقم زکاة کی ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو پھر تو یہ بریو زمہ ہے اور اگر ان کا غالب گمان یہ ہے کہ اس میں سے ایک تہائی دو تہائی میرے زمہ اب بھی باقی ہے تو اس حساب سے جتنا یہ غالب گمان سمجھتا ہے کہ باقی ہے تو وہ دے دیں جی چکی ہے بہت شکریہ اگلی سوال ہے کیا بینک کی کمائی اور دوسرے حرام اموال میں زکاة لازم ہے جو بھی حرام کمائی سے مال حاصل کیا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کے واجب تصدق ہے یعنی ثواب کی نیت کے بغیر اس کو صدقہ کرنا واجب ہے اس میں زکاة نہیں ہے اور اس میں ثواب کی نیت سے صدقہ بھی نہیں دے سکتے چیک ہے بہت بہت شکریہ اگلی سوال مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت ہے عبداللہ صاحب کہہ کر راشی سے عموما لوگ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے زکاة صرف رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ رجب کو زکاة کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسے میں زکاة نکال کرتے ہیں اگرچہ ہمارے زکاة پر سال رجبی رمضان سے پہلے ہی گزر چکا ہو تو کیا ایسے کرنا درست ہے زکاة میں فتوہ اس پر ہے کہ فوری طور پر یہ واجب ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی سال مکمل ہوا تو فوری طور پر اس کی ادائیگی آپ پر لازم ہے البتہ فقہ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ جو سال چل رہا ہے اگلے سال آنے سے پہلے پہلے تو اس سال کے آنے سے پہلے پہلے ادائیگی مکمل کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے اور ایسا بھی عذر کی وجہ سے کرنا درست ہوگا عذر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ اگر میں کسی مسکین کو دیتا ہوں تو وہ سارا خرچ کر دے گا تو آپ چاہتے ہیں اس کو منتلی بیسس پر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے آپ زکاة روکنا نہیں چاہ رہے لیکن زکاة کو ایک طریقے سے دینا چاہ رہے اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ زکاة کسی خاص مسرف میں لگانا چاہتے ہیں اور وہ مسرف اگلے مہینہ ہے اس مہینے وہ مسرف موجود نہیں تو اسی میں یہ بھی داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رمضان وغیرہ میں اگر دینا چاہے اور سال ابھی پورا نہیں ہوا تو کچھ حصہ وہ رمضان کے لئے روک کے رکھتا ہے کہ زیادہ سواب ملے گا تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن یہ کہ سارا کا سارا مال وہ رمضان کے آسرے پر روک کے رکھنا تو یہ درست نہیں ہے اچھا ایک خطرہ بہرحال ان سب صورتوں میں رہے گا کہ آپ کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ اور پھر آپ زکاة نہ دے سکیں اور زکاة جو ہے وہ وراثت میں سے لی بھی نہیں جا سکتی جب تک آپ کی وسیعت نہ ہو تو زکاة نہیں لی جا سکتی لہٰذا ان تمام صورتوں کے ساتھ آپ کو کم از کم اپنی جو عوصت زکاة آپ کی چل رہی ہوتی ہے اس کی وسیعت لکھنا بھی ضروری ہے تو وسیعت لکھیں گے یا پھر کسی عذر سے آگے پیچھے کریں گے تو سال کے اندر اندر وہ احتیاط کی صورت ہے بہت شکریہ فرحان صاحب قراجی سے پوچھتے ہیں اگر نابالک کو مراز یا ہبا توفہ میں بخدر نصاب مال ملا تو اس کے مال میں سے زکاة ادا کرنا لازم ہوگا جی نابالک پر زکاة نہیں آتی ہمارے ہاں امام شاکر احمد اللہ لیکن زکاة ہاتی ہے ہمارے نزک نہیں آتی تو نابالک کو جتنا بھی مال ملا ہے اس پر زکاة نہیں آئی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فتح محمد توفیدی صاحب سریعاب کوئٹا ایک شخص سے تیس لاکھ روپے کی گاڑی خریدی جس کی سالانہ آمدن تقریباً تین لاکھ روپے ہے پوچھنا یہ ہے کہ زکاة گاڑی کی کل قیمت پر ہے یا صرف آمدن پر ہے جب پہلے یہ بات آئی ہے کہ چار چیزوں پر زکاة ہے تو اس میں سے یہ مال تجارت میں ہو سکتی تھی لیکن مال تجارت کی تعریف سمجھنی چاہیے مال تجارت دو تین شکلیں منتی ہیں مال تجارت کی ایک صورت یہ ہوتی کہ آپ نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے جو عام طور پر دکانوں کے اندر جو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو چیز لاتے ہیں بیچتے ہیں تو یہ مال تجارت ہوتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کرزے میں لی ہے لیکن آپ کا اس کا آگے بیچنے کہہ راتا ہے تجارت کہہ راتا ہے اس میں بھی وہ ایسا ہو جاتا ہے مال تجارت شمال ہوتا ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کاروباری ڈیل ہوئی ہے جیسے آپ نے قرائے کا مکان ہے آپ نے قرائے پر دیا ہوا ہے اب قرائے جو حاصل ہوا تو قرائے لیتے ہوئے آپ نے اس کی تجارت کی نیت کی ہے قرائے تو ایسے بھی کرنسی میں لیتے ہیں آنچ کر لیکن اگر کوئی گندوں مغارہ میں لیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو بیچیں گے تو وہ بھی مال تجارت بن جائے تو مال تجارت کی دو تین شکلیں منتی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر اچھے وہ بظاہر ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں جیسے کہ قرائے کے مکان یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ مال تجارت میں نہیں آتی تو لہٰذا یہ جو انگاڑی ہے یہ مال تجارت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی تو اس کی مالیت پر تو زکاة آئے گی نہیں اب رہ گئی بات کہ اس کی آمدنی پر زکاة ہے یا نہیں تو ہم یہ تعبیر نہیں کریں گے کہ اس کی آمدنی پر زکاة ہے اس لئے کہ اس کی آمدنی کے زکاة کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تین لاکھ اس کی آمدنی ہے مہانہ اور سالانہ اس کی چھتیس لاکھ بن جائیں گے تو آپ چھتیس لاکھ پر زکاة دیں تو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی آمدنی کرنسی ہے اور کرنسی پر زکاة آتی ہے لہذا سال کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بیلنس میں کیا بچا ہے اس لئے تین لاکھ آتے ہوں ان میں سے ڈیڑھلا خرچ ہو جاتے ہوں تو اب جو بچ رہا ہوگا بیلنس میں تو زکاة کی ڈیٹ پر اس پر زکاة آئے گی ضرورت سے زائد جو خرچ ہونے سے بچ جائے اس پر زکاة آئے گی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے اور وہ مفتی فتخار صاحب کی خدمت میں جائے گا سوال پوچھا ہے ایک نامعلوم سائل ہے زیور کی زکاة کس کی ذمہ ہے جی بڑا ہم مسئلہ اس لیے ہے کہ بہت سی خواتین اپنے شہروں کو کہتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکاة آپ ادا کریں کیونکہ ہمارے پاس زکاة ادا کرنے کے تو پیسے نہیں ہیں آپ کی ذمہ ہے زیور کی زکاة سے مطالب پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کی ذہن میں یہ بات ہے کہ زیور کی زکاة اس وقت لازم ہوگی جب یہ ساڑھے ساتھ تولہ ہو اور ساڑھے ساتھ تولہ سے کم اگر سونا ہو ساتھ تولہ ہو چھے ہو تو خواتین اس کی زکاة نہیں دیتی حالانکہ یہ حکم اس وقت ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے اور نہ ان کے پاس نقدی ہے نہ ان کے پاس مال تجارت ہے نہ ان کے پاس چاندی ہے یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں صرف سونا ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولہ کا اعتبار کیا جاتا ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر ایک تولہ سونا بھی ہو تو ساتھ میں آٹھ دس بیس روپے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ اس کی ساڑھے باون تولہ چاندی کے اعتبار سے مالیت کا اعتبار کیا جائے گا تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے اعتبار سے اگر وہ موجود سونا اور جو تھوڑی بہت نقدی ہے وہ ملاک ہے اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس زیور کی زکاة لازم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہے کہ ہم کہاں سے دے زکاة ہمارے پاس تو نقدی نہیں ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ اصولی طور پر تو اگر زیور بیوی کی ملکیت ہے تو اس کی زکاة بھی بیوی پر ہی لازم ہے اور اگر ان کے پاس نقدی نہیں ہے تو وہ اپنے موجود زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس کی قیمت سے زکاة ادا کرے لیکن اگر ایسا نہیں کرتی بلکہ سوہر کو کہہ دیتی ہے اور سوہر ان کے طرف سے زکاة ادا کر دے تو اس سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اتنی بات پر یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر نے جو بیوی کے کہنے پر زکاة دی ہے وہ بیوی شوہر کی مقروض ہو گئی اتنی رقم کی جتنی اور سے زکاة دی البتہ اگر شوہر فراخدلی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی کو حصہ معاف کر دے تو معاف بھی کر سکتا ہے اگر مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ بھی کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے زیور پر زکاة کب لازم ہے سوال یہ بیوی پر زیور کی زکاة کب لازم ہے یہ بیوی کل اوز اضافی ہے بارل لیکن وہ بزاعت ہوئی میرا خیال ہے اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زیور کے زکاة میں ایک مسئلہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی کے پاس زیور تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا وہ ملکیت شوہر کی ہے صرف استعمال کے لیے بیوی کو دیا ہوتا ہے بہت سارے گرانوں میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ بیوی کو زیور دیا جاتا ہے لیکن وہ صرف استعمال کے حد تک تو ان کو استعمال کی وجہ سے زکاة نہیں دینی ہوگی وہ جس کی ملکیت ہے تو اصل مدار ملکیت پر ہے اگر ملکیت سوہر کی ہے تو زکاة سوہر پر ہے اگر ملکیت بیوی کی ہے تو زکاة بیوی پر ہے جی ٹھیک بہت شکریہ آپ اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہے گل شہزاز صاحب گھری پر ہزارہ سے زید کا لوگوں پر کرز ہے تکرین تین سال سے مقروض لوگ صرف وعدے کرتے ہیں کہ ہم کرز ادا کریں گے لیکن اب تک کسی نے کچھ بھی ادا نہیں کیا کرزداروں کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ کرز ادا نہیں کریں گے چانس نہیں ہے اس صورت میں اس رکم کی زکاة زید پر واجب ہے یا نہیں قرز کے بارے میں قرزیں دو طرح ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مقروض منکر ہو گیا اور وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی قرز ہے تو جس قرز کا مقروض انکار کر دے تو ایسی صورت میں موجود وقت میں تو اس کی زکاة نہیں ہے اگر ایسا قرز کئی سالوں تک وصول نہ ہوا تو ان تمام سالوں کی زکاة نہیں ہوگی اور جس وقت وہ زکاة وہ قرز وصول ہو گیا اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے زکاة وہ قرز واپس کر دیا تو گزشتہ سالوں کی زکاة اس میں نہیں ہوگی اور اگر کوئی مقروض ایسا ہے کہ وہ قرص تو مانتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور اس میں سال دو سال تین سال گزر جائیں جتنے بھی عرصہ گزر جائے تو اس کی زکاة اس قرصخاہ پر ہوگی اگر وہ پہلے سے صاحبین اصاب ہے بہت شکریہ مفیف ایسی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اگلی سوال ان کی خدمت عبدالعفی صاحب کا سکھر سے ادائے کی زکاة میں مال زکاة کی قیمت اس جگہ کی مطبع ہوگی جہاں زکاة ادا کرنے والا ہے موجود ہے یا اس مقام کی مطبع ہوگی جہاں مال موجود ہو حولان حول سال گزرنا اس کا اعتبار کہاں کا ہوگا یہ حولان حول جو ہے وہ تو واضح سی بات ہے کہ زکاة کی ایکی تاریخ ہوگی چاہے وہ آپ یہاں کراچی میں ہوں یا سعودی عرب میں ہوں تو اس تاریخ سے اس تاریخ تک جو سال ہے وہ حولان حول ہے البتہ یہ پہلا سوال اہم ہے کہ کس جگہ کے قیمت کا اعتبار ہوگا تو جہاں پر مال ہوگا وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا یعنی آدمی اگر فرض کریں سعودی عرب میں لیکن وہ سارا مال یہاں بھیج دیتا ہے اور وہاں پر اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو یہاں کے پھر قیمت کا اعتبار ہوگا جہاں پر مال ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا بہت شکریہ ابراہیم صاحب سواد سے پوچھتے ہیں مال زکاة میں کس وقت کی قیمت مطبع ہوگی جس وقت زکاة واجب ہوئی یا جس وقت زکاة ادا کی جا رہی ہے دیکھیں جو میں نے تین کیسز پہلے سوال میں بتایا تھے اس میں اگر صرف کسی کے بعد سونا ہے تو پھر سونے کے وزن کے حساب سے زکاة واجب ہوتی ہے اور اگر صرف چاندی ہو تو پھر چاندی کے وزن کے اعتبار سے زکاة واجب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہی وزن آج قیمت میں کنورٹ ہوگا تو صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو پھر تو جب ادا کریں گے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہو اسی طرح کچھ جانوروں کی بھی زکاة ہوتی ہے جو کہ شہری علاقوں میں عام طور پر نہیں ہوتی لیکن گاؤں دیاد میں ہو سکتی ہے تو وہاں پر بھی جب جانور دینے کا وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہو تو البتہ اگر سب چیزیں مکس ہیں سونا بھی ہیں چاندی بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں تو اس صورت میں قیمت کا اعتبار ہوتا ہے تو لہٰذا اس وقت زکاة کی تاریخ میں جب آپ نے قیمت لگا لی تو وہی قیمت آپ کے ذمہ واجب ہو گئی اور وہ قیمت آپ آگے بھی ادا کریں گے تو وہ پرانی والی قیمت ہی ادا کریں گے چی چی بہت شکریہ حنیف صاحب کا سوال ہے تجارت کے سمان کی زکاة خریدے ہوئے حساب سے ادا کی جائے گی یا جس نرخ سے فروخت کرے اس حساب سے ادا کریں گے قیمت خرید قیمت فروخت زکاة کے باپ میں جتنے بھی حسابات لگتے ہیں اس پر قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے اور قیمت فروخت سے مراد دیا ہوتی ہے کہ اس وقت اس چیز کی قیمت کیا ہے کیونکہ جو قیمت خرید تھی وہ تو بہت پہلے کی تھی قیمت فروخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ اسے بیچیں مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اس کی کیا قیمت سمجھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے کیونکہ حقیقتاً آپ اس کو سیل کر کے تو اندازہ نہیں لگاتے لیکن تخمینہ لگانے کے لیے جو نارمل طریقے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا مارکٹ میں اس چیز ہے تو اس کی قیمت کو آپ دیکھیں گے یا آپ سمجھیں گے کہ میں اس چیز کو اتنے میں بیچ سکتا ہوں یعنی اگر مجھ سے کوئی خریدتا ہے آج کی طریق میں تو میں اتنے کا بیچ سکتا ہوں اس میں اس چیز کا بھی دخل ہوگا کہ وہ چیز سیزن میں ہے یا آف تا سیزن ہے سیزن میں چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے آپ جو سیزن کم ہو جاتی ہے تو ایک چیز جو ہے وہ مطلب استعمال میں آ چکی ہے ایک چیز استعمال میں نہیں آئی تو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر قیمت فروغت کا اعتبار ہوتا ہے قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا چیک قیمت فروغت کا اعتبار ہوتا ہے سوال ہے تنخواہ وصول ہونے سے پہلے نساب شمار ہوگی یا نئی شمار ہوگی اصول ہونے سے تنخواہ اصول ہونے سے پہلے نساب میں شمار نہیں ہوتا اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کسی کی کئی تنخواہیں جمع ہو گئی ہیں اور وہ تنخواہیں اتنی ہیں کہ وہ نساب تک پہنچ جاتی ہیں تو جب تک وہ ملیں گی نہیں اس کا زکاة نہیں ہے اور ملنے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ پہلے سے کسی اور مال سے صاحبی نساب ہے اور اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی تو اور یہ تنخواہ کی رقم بھی موجود ہے تو اس کی بھی زکاة دے دے اور اگر یہ پہلے سے صاحبی نساب نہیں تھا لیکن یہ بہت ساری اکٹھی تنخواہیں ملنے پر یہ صاحبی نساب بنا تو اب نئے سال کا حساب کیا جائے گا جس تاریخ کو یہ تنخواہیں ملی ہیں تو اس سے آگے جب سال پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر زکاة دی جائے گی بہت شکریہ آپ کا سالہہ گزشتہ کی زکاة میں کون سے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا یعنی یہ گزشتہ سالوں کی زکاة دا نہیں کرسکی شاید اس سوالے سے مصدر پوچھیں آپ کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذمہ بہت سارے یعنی کئی سالوں کی زکاة ہے تو اب زکاة دیتے وقت ایک ہوتا ہے وقت عجوب اور ایک ہوتا ہے وقت عدہ اصولی اعتبار سے یہ زکاة میں وقت عجوب کی قیمت کا اعتبار کرے یا وقت عدہ کی قیمت کا اعتبار کرے اس بارے میں فقہ کرام کے دونوں قول موجود ہیں اور ویسے فتوہ اس پر ہے کہ جو قیمت زیادہ ہو وہ لگائی جائے عموماً وقت عدہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس لئے وقت عدہ کی قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائے لیکن چونکہ وہ دوسرا قول بھی ہے تو اس پر بھی عمل کی گنجائش ہے اگر کسی کی مالی حالت کچھ کمزور ہے تو وقت عجوب کے اعتبار سے بھی زکاة ادا کر سکتا ہے البتہ احتیاط اس میں ہے کہ جو قیمت زیادہ ہو اور قیمت وقت عدہ کی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے زکاة دینی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ سوال پوچھا ہے پتہ نہیں کس نے صاحب بنی صاحب درمیان سالوں مکروز ہوا تو زکاة لازم رہے گی یا اصاکت ہو جائے گی اس میں یہ ہے کہ سال کے ابتداء اور انتہا کا اعتبار ہوتا ہے اسے بھی مفتی فیصل صاحب نے فرمایا سب سے پہلے کہ بینک میں جو حسابات وغیرہ ہوتی ہیں تو سال کے ابتداء اور انتہا کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر ابتدائے سال میں یہ صاحب بنی صاحب تھا اور سال کے اختتام پر بھی یہ صاحب بنی صاحب تھا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سال کے دوران یہ گرچے مقروز بھی ہوا لیکن نساب بالکل ختم نہیں ہوا گو کہ ایک روپیہ رہ گیا ہوں لیکن کچھ نہ کچھ رقم موجود رہی کچھ مالیت زکاة کی جن اشیاء پر زکاة ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود رہی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ سال کی ابتداء اور انتہا میں چونکہ یہ صاحب بنی صاحب ہے تو اس پر زکاة لازم ہے البتہ اگر سال کے دوران یہ مقروز ہوا یا اور کوئی ایسی بات پیش آگئی کہ اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں بچی اتنا مال آیا جو بقدر نساب ہے تو اب جب مال ختم ہوا تو اس کے زکاة کی تاریخ جو گرشت ہے چل رہی اس سے آگے پھر ایک سال جب پورا ہوگا تو نئے سال کے ساتھ جو ہے اس پر زکاة لازم ہوگا جی بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال منصور صاحب کا ہے بورے والس سے ایک شخص پلوٹ خریتا ہے ہم صاحب کچھ مدت اپنے قبضے میں رکھ کر مہنگے دام ملنے پر بیچ دیتا ہے اس پلوٹ کو اگر اس کے پاس کئی پلوٹ ہوں جن کی قیمت مقدار نساب کو پہنچ جاتی ہو تو ان پلوٹوں کی قیمت پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں ہوگی جی پلوٹ انہوں نے بیچنے کے لئے خریدے ہیں تو زیادہ یہ مال تجارت ہیں تو ان کی جو بھی مالیت ہوگی اس وقت تو اس پر زکاة آئے گی زکاة آئے گی بہت شکریہ آپ ہم صاحب گراجی زکوشتے ہیں ایک شخص نے دو تین سال کی زکاة ادا نہیں کی اب وہ گزشتہ تین سالوں میں سے دوسرے اور تیسرے سال کے لئے کل سرمایہ کی زکاة ادا کرے گا یا پہلے سال کی زکاة نکالنے کے بعد باقی سرمایہ کی زکاة اس پر لازم ہوگی جی اس میں اصول یہ ہے کہ جو کرزہ ہوتا ہے زکاة سے وہ مائنس ہوتا ہے تو یہ جو زکاة ہے یہ اس کو ایک سال کے اندر ادا کر لینی چاہیے تھی لیکن کیونکہ ادا نہیں کی تو بہرحال یہ بھی ایک کرزے کی طرح سے ہے لہٰذا پہلے سال کی زکاة اس میں سے مائنس ہوگی اس کے بعد پھر دوسرے سال کی زکاة کا جو حساب لگا جائے گا اس میں پہلے سال کی زکاة نکال کر بقیہ مالیت کا حساب کریں گے تو دوسرے سال کی زکاة آ جائے گی اس کو بھی مائنس کریں گے اور پھر جو تیسرے سال میں زکاة بنے گی وہ ادا کریں گے اگر کوئی شخص اتنا مکروض ہو جائے ہیں کہ کرز منہا کرنے کے بعد باقی مال بقدر نصاب نہ ہو اور وہ کرز بھی فوری طور پر واجب الادا ہو تو ہاں کرزہ اگر اتنا ہے کہ اس سے وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو پھر اس پر اس سال زکاة نہیں آئے گی اس کی زکاة کی تاریخ تو وہی رہے گی لیکن یہ ہے کہ اس سال اس پر زکاة نہیں آئے گی جی جی بہت شکریہ مفتی فتیخ خار صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال ہے صاحب عزر صاحب کملتان سے کتنی مالیت رکھنے والا شخص زکاة لے سکتا ہے اور کتنی مالیت والے پر زکاة نہیں لگ سکتی یہ گویا کہ یہ تین نصاب آپ اگر ہمیں بتائیں ایک تو وہ ہے جو آپ پر زکاة کو لازم کرتا ہے ایک وہ ہے جو آپ زکاة کا آپ مستحق ہو جاتے ہیں زکاة کے استقاق حاصل ہو جاتا ہے آپ پر لازم تو نہیں ہے لیکن آپ لے بھی نہیں سکتے اصل میں محادثین فقہہ نے غنی کی تین قسمیں کی ہیں ایک غنی تو وہ ہوتا ہے جس کے لئے بھیگ مانگنا حرام ہے اور وہ یہ ہے جس کے پاس فرض کے دور پر مثال کے دور پر ایک دن کی اگر خوراق موجود ہے یا وہ قادر عن القصب ہے یعنی کمانے پر قادر ہے جوان ہے صحت من ہے تو وہ بھی ایک قسم کا مالدار ہے اور اس کے لئے بھیگ مانگنا حرام ہے لیکن یہ زکاة لینے کا مستحق ہے دوسری نمبر پر ایک ہوتا ہے اخذ زکاة اور ایک ہوتا ہے اعطائے زکاة اخذ زکاة کا مطلب کون زکاة لے سکتا ہے اور ایک ہے اعطائے زکاة کون زکاة دے سکتا ہے ان دونوں کی نساب میں فرق ہے کس پر زکاة لازم ہے یہ مفتی فیصل صاحب نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چاروں چیزیں ہوں یا ان میں سے بعض ہوں اور اس کی مالیت ساڑھے باونتر چاندی کو پہنچے تو اس پر زکاة دینا فرض ہے اور ایک ہوتا ہے اخذ زکاة کا نساب یعنی کون زکاة لینے کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے اس کی نساب میں چار کے بجائے پانچ چیزوں کا اعتبار ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے رہنے کا گھر وہ ضرورت میں داخل ہے جو سواری ہے جس پر وہ آتا جاتا ہے وہ ضرورت میں داخل ہے اسی طرح گھر کا وہ سامان جو روزمرہ استعمال کے لیے ہے وہ بھی ضرورت میں داخل ہے اور اسی طرح پہننے کے کپڑے ہیں یہ بھی ضرورت میں داخل ہے گھر کا وہ سامان جو سالہ سال بعد کبھی شادی بیعہ وغیرہ میں ضرورت اس کی پیش آتی ہے جیسے بڑی بڑی دی گئے ہیں اور اسی طرح قالین وغیرہ ہیں شامیانے ہیں جو سالوں میں کبھی اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے تو سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کسی کے پاس یہ پانچوں ہوں یا ان میں سے بعض ہوں بعض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا ہے کہ اس کی مالیت ساڑھے باون ترہ چاندی کو پہنچتی ہو تو ایسا شخص زکاة نہیں لے سکتا گو کہ یہ زکاة نہیں دیس اس پر دینا بھی فرض نہیں ہے اس لئے کہ اس کے پاس سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے نقدی نہیں ہے مال تجارت نہیں ہے لیکن یہ زکاة لینے کا مستحب تو ہے اس پر زکاة دینا فرض نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ ساڑھے باون ترہ چاندی کو پہنچتا ہے تو زکاة نہیں لے سکتا وہ کے زکاة دینا بھی اس پر نہیں ہے بہت شکریہ اور ضرورت جو ضرورت ہے اس کی بھی وضاعت یہاں سے ہمارے پروگرامے پر کئی بار ہو چکی ہے کہ لوگ ایک سے سوال کرتے ہیں فلان کے پاس تو بڑا اچھا گھر ہے اچھی گاڑی ہے اگرچہ وہ ضرورت کی ہے لیکن بہت مہنگی ہے تو یہاں سے جواب یہی اس کا ہوا ہے کہ جو بھی ہے اگر استعمال میں ہے تو چاہے وہ جتنی اقیمتی ہے وہ ضرورت میں آئی یہ بھی غلط فہمی بس اقیمتی ہے تو بہت شکریہ اور ایک اتراز آیا کچھ دن پہلے زکاة کے حوالے سے جو چاندی کا نصاب ہے اس کو لے کر اس طرح ہر بندے پہ زکاة آ جائے گی چھوالی زہر جو حکومت لگایا ہے یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی چھوالی زہر چار سو پندرہ جی تو یہ تو ہو جائے گی زیادتی ہے اب اس کا جواب اگر آپ دینا پسند کریں تو آپ دے دیں میں وہ صاحب سے سوال لے لوں سوال ہے سید اللہ صاحب کے کراچی سے ہم اپنے محلے میں ایک دوا خانہ کھولنا چاہتے ہیں جس کا خرچ زکاة اور چرم قربانی کے پیسوں سے چلانا ہے اس میں مریضوں سے بھی کچھ پیسے وصول تو کیا جائیں گے اور وہ پیسے بھی دوا خانہ ہی میں خرچ ہوگی پوچھنا یہ ہے کہ شریعت کی روح سے اس طرح سے زکاة ادا ہو جاتی ہے یا نہیں اور اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اس سے زکاة تو ادا ہو سکتی ہے لیکن تولی سی وضاحت ضروری ہے اس میں اور وہ یہ ہے کہ دوا خانہ میں جو مد زکاة ہے اس کا مصرف صرف یہ ہے اور اسی طرح قربانی کی کھالیں اس کا مصرف صرف یہ ہے کہ اس سے مد زکاة سے عدویہ دوائیں خرید کر مساکین کو بلا عوض دے دی جائیں اگر مد زکاة سے دوائیں خرید کر وہ مسکینوں کو عوض کے ساتھ دی جاتی ہوں تو اس سے پھر دینے والوں کی زکاة ادا نہیں ہوگی یا وہ جو مد زکاة سے دوائیں خریدی گئی ہیں وہ مساکین کے بجائے غیر مساکین کو مالداروں کو دے دی جاتی ہوں تو اس سے بھی زکاة ادا نہیں ہوگی تو اس میں یہ ضروری ہے کہ دوا خانے میں مد زکاة کا مصرف صرف یہی ہے اور اسی طرح چرم قربانی یعنی قربانی کے کھالوں کا مصرف صرف یہی ہے اس سے جو دوائیں خریدی جائے وہ بلا عوض مساکین کو ہی دی جائے بعض دوا خانوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خون بھی زکاة کی رقم سے خرید کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے مد زکاة سے کسی کو خون دیا تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی جی جی شکریہ مفتی فیصل صاحب کی خدمت میں جائیں گے وہ سوال ہے یا وہ پھر کبھی پیٹریسکس کریں گے جو آپ نے فرمایا کہ چاندی کے بجائے سونے کی کا نساب ہو وہ سہولت ہوگی تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس سے سہولت ہوگی لیکن یہ دھائرہ کے ایک مفتی کا کام نہیں ہے یہ دار و دفتاؤں کے درمیان یہ بحث چلتی ہے اور وہ اس پہ غور بھی کرتے ہیں صحیح ہے تو کبھی کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی لیکن ویسے عمدی طور پر میں بتاؤں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ کم اقدار کی وجہ سے بہت سے لوگ سہولتے ہیں جیسے کسی کے پاس دو طولے سونا ہے اور ساتھ میں صرف سو روپے ہیں تو اس پر زکاة آ جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے یا یہ خاتون جو ہے یہ ظاہر ہے کہ زکاة سے بھاگنا نہیں چاہتی لیکن اس کی بہائی نہیں تو ایسی صورت میں اس کے لئے اس ہلے کی کنجائش ہے کہ یہ زکاة کی تاریخ میں اپنے وہ سو روپے کسی کو حبہ کر دے یا اس سے کوئی چیز خرید لے جب زکاة کی تاریخ میں اس کے پاس صرف سونا رہ جائے گا تو زکاة نہیں آئے گی تو اس کے بہت سارے ایسی سہولت والی شکلیں ہوتی ہیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے لوگوں کو کیونکہ علم کم ہوتا ہے تو لوگ دیتے بھی نہیں ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں دونوں مسئلے چلتے ہیں دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب زکاة دینے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ صاحب نساب یعنی دوسرا جو نساب مختی ابتخاب صاحب نے فرمایا تو اس کے مطابق کو دوسرے نساب میں آ جاتا ہے اور پھر یہ ضرور سے زائد سامان کی وجہ سے وہ زکاة نہیں لے سکتا تو یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ زکاة اس کی آدمی کو دینا تو ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کبھی اس کے بالک بچے کو دیا جا سکتی ہے کبھی اس کی بیوی کو دی جا سکتی ہے کبھی اس کی بہن کو دی جا سکتی ہے یعنی آپ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے شریعت نے تو بہت سائے طریقے رکھیں لیکن آپ ایک ہی طریقے کو تیکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتا تو رونا شروع جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے البتہ یہ ہو جائے تو ایک سہولت کی چیز ہے کہ سونے کے نساب کے ہو جائے ہم مازا برالپینڈی سے پوچھتے ہیں ایک شخص کے پاس کی ہزار روپے جمع ہیں ان پر سال گزر چکا ہے مگر اس کے پاس نہ مکان ہے نہ ہی گرے لو سامان ہے ابھی شادی بھی نہیں کی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انہی ضروریات کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اس پر زکاة اب کیا کریں مسئلہ ہو جائے گا رقم اس کے پاس اگر موجود ہے اور وہ رقم جو ہے یعنی کرنسی کی شکل میں ہے تو اس پر زکاة آئے گی کرنسی اگر وہ کسی چیز میں تبدیل کر لیتا ہے مثلاً اس کا گھر کا خرچہ ہے تو آپ زکاة کی تاریخ سے پہلے اپنا راشن خرید لیں اور اسی طریقے سے جو ہونے والی بیوی ہے اگر آپ اس کے کپڑے ابھی سے خریدنا شروع ہو جائیں یا کوئی کوئی چیز آپ خرید لیں عملی طور پر آپ پیسے ہی لے کے اگر بیٹھے رہیں گے تو ان پیسوں کا امکانی طور پر تو ہزاروں خرچے ہیں تو ان کا اعتبار کر کے تو پھر ہر آدمی کو ہمیں مسکینی ماننا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے جب آپ کے باب پیسے موجود ہیں اور وہ پیسے نصاب تک پہنچ رہے ہیں آپ پہ کوئی کرزہ نہیں ہے تو پھر آپ پہ زکاة آئے گی جی جی اب عملی قدم اٹھائیں میرے بھائی تو برکت ہوگی اس میں زکاة بھی جس طرح سے آپ کو فکر ہے تو وہ بھی شاید لازم نہیں رہے گی اور آپ حرکت کریں گے تو برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی کی طرف سے اگلے سوال ہے سواسائل کا نام نہیں ہے تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدی لیکن اب تک قبضہ نہیں ہوا زکاة ہے جس چیز پر قبضہ نہ ہو تو اس پر زکاة نہیں آتی کیونکہ جو مال تجارت ہوتا ہے اس کے ملکے تام ہونا ضروری ہے اور یہاں پر ملکے تام نہیں ہے کیونکہ آپ نے خریدی ملکے تو آئی ہے لیکن آپ کا اس پر تصرف نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر زکاة نہیں آئی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے جی کسی کے بس بخدرِ نساب مال زکاة موجود تھا اور اس پر سال گزر گیا اس کے بعد اس نے مال کا کچھ حصہ مثلا آدھا یا تہائی حصہ صدقہ کر دیا تو جتنا حصہ اس نے صدقہ کیا ہے اس کی زکاة ساکت ہو گئی یا وہ بھی دینی پڑے گی ایک دفعہ جب اس پر زکاة واجب ہو چکی ہے تو اب یہ کسی قسم کی بھی خرچے کرنے سے وہ ساکت نہیں ہوتی البتہ ایک صورت ہے ساکت ہونے کی کہ وہ پورا کا پورا صدقہ کر دے اور بے شک اس میں زکاة کی نیت بھی نہ کرے لیکن وہ کل صدقہ کر دے تو کل جب صدقہ ہوگا تو اس میں سے ڈائی فیصد خود بخود زکاة کا شمار ہو جائے تو یہ صورت ہے لیکن یہ کہ آپ نے بہت سارا پیسہ تو رکھا بہت کچھ پیسے اس میں سے صدقہ کر دی تو اس سے زکاة آپ کی نہ کم ہوگی اور نہ یہ زکاة میں شمار ہوگا بہت بہت شکریہ وقت تو ختم ہو رہا ہے یہ جو قبضے والی بات ہے مصحب کے قبضہ نہیں ہوا تو ملکے تعام نہیں ہوتی یہ عمومی تو اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ وراثت کے حوالے سے بچوں کے نام ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن بہنوں کے بھائیوں میں مسائل اکثر ہوتے ہیں لیکن وہ قبضہ ان کو نہیں دیا گیا اس پر تصرف کی اختیار نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی شریعہ کام اس پر لاغو اس طرح سے نہیں ہوتے تو نام اور کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کانونی طور پر تو فرق پڑتا ہے کانونی طور پر تو کاغذات ہی چلتے ہیں تو یہ کیا ہے دیکھیں براست میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ وارش تو کابز ہوتا ہے اس پر تو زکاة آئے گی لیکن بکیا کو ابھی تک اس نے تقسیم کر کے دیا نہیں اور وہ اس میں رکاوٹ بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ عام طور پر وراثت میں رکاوٹ ہی بنا جاتا ہے کچھ وراثتہ جو ہیں وہ نہیں ہونے دے رہے ہوتے تو اگر تو وہ سارے وراثتہ نے مل کر رضمندی سے ایک کے پاس رکھا ہے پھر تو زکاة ان پر آئے گی ٹھیک ہے لیکن اگر سب نے ایسے نہیں کیا ہوا بلکہ کچھ لوگوں نے کبزہ کیا ہوا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں ابھی تک ان کو وصولی نہیں ہوئی تو اس صورت میں ابھی تک ان کا کبزہ تان نہیں ہے تو زکاة نہیں آئے گی بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال ہم سے پوچھا ہے عبدالرحمن صاحب نے مانسی رہا ہے زید نے اپنی لڑکی فاطمہ کو جائداد میں سے کوئی حصہ نہیں دی یا فاطمہ کی شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی اب زید فاطمہ یا اس کے اولاد کو زکاة دے سکتا ہے اگر زید کے انتقال ہو جائے تو فاطمہ کے بھائی اس کے اولاد کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں یہ جو سوال ہے اس میں دو تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ فاطمہ کے والد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اولاد کو جب مال دے رہے تھے گفٹ کر رہے تھے تو سب میں برابری کرتے ہیں یہ نائنصافی ہے اور ظلم ہوا کہ بچی کو نہیں دیا بیٹی کو نہیں دیا اور بیٹوں کو دیا گیا یہ تو ایک بات ہوئی برابری کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آیا اب اس کا مدعوہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو زکاة دے تو اس کے بارے میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ زیواج ہو یا رشتہ ولاد ہو تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے رشتہ زیواج کے مطلب جس کے ساتھ زوجیت کا رشتہ ہے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح رشتہ ولاد کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ولادت کا رشتہ ہے ولادت کے رشتے کی تفصیل میں دو چیزیں ہیں اصول اور فرو یعنی زکاة اپنے ماں باپ کو دادا دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے اور فرو یعنی اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے اگر یہ لوگ محتاج ہوں حاجت من ہوں تو ویسے ان کے ساتھ مدد کرنا لازم ہے یہ زکاة کی مدد سے ان کی مدد نہ کی جائے بلکہ ویسے ہی ان کے اخراجات نفق آئین پر لازم ہوتا ہے ان کو زکاة نہیں دے سکتے لہٰذا بیٹی کو زکاة نہیں دے سکتے فاطمہ کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی باقی رہی یہ بات کہ فاطمہ کے بھائی ان کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں تو بہن بھائی آپس میں ایک دوسر کو زکاة دے سکتے ہیں اگر وہ حاجت من ہے زورت من ہے محتاج ہے صاحبین صاحب نہیں ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں بلکہ اوروں کے مقابلے میں ان کو زکاة دینے میں زیادہ سواب زیادہ عجر ہے ایک تو خرابتاری کا لحاظ کرنے کا اور دوسرہ ظاہر ہے حمید علیہ صاحب سواد سے زید حاشمی ہے اس کو کسی نے زکاة دے دی تو اب زید کے لیے کیا حکم ہے جس نے زکاة دی ہے اس کو واپس کرے یا زکاة بس ادا ہوگی یا اب دے جو دی اس نے اس کا بزرگ ہے ہمارا تو غزر نہیں ہے اگر کسی دوسرے غیر مسئلے میں زکاة ادا کر دی مثلاً مالدار کو دے دی تو کیا ہوگی بس اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو پہلی ذمہ داری زکاة دینے والے پر ہے کہ زکاة دینے والا جب زکاة دے تو یہ نہیں کہ بس جو بھی سامنے آیا اس کو دے دیا اس کو چاہیے کہ یہ ایک شریف فریضہ ہے ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو احتیاط کے ساتھ نبانا چاہیے لہٰذا وہ خوب غور و فکر اور تدبر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ وہ زکاة ادا کرے اور جس پر اس کو تردد ہے شک ہے تو وہاں زکاة نہ دے اپنا اتمنان کر لے اگر اس نے غور و فکر تدبر کے بعد احتیاط سے کسی کو مصرف سمجھ کر زکاة دے دی تو اس کی زکاة تو ادا ہو گئی اب آگے جس کو زکاة دی ہے وہ مصرف نہیں ہے مثال کے طور پر وہ حاشمی ہے یعنی سید ہے یا وہ مالدار ہے تو اب اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو مجھے رقم دی گئی ہے یہ زکاة کی مد میں سے ہے تو اس پر شرحان یہ ذمہ داری لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے وہ اس کو کہے کہ یہ زکاة کی مد سے آپ نے دیا ہے اور میں زکاة کا مستحق نہیں ہوں مصرف نہیں ہوں لیکن اگر کسی طور پر کسی بھی وجہ سے جو موطی ہے دینے والا اس کا پتہ نہ چلے اس تک رسائی نہ ہو سکے تو پھر اس نے جو زکاة کی مد میں رقم اصول کی اور اس کو علم ہو چکا ہے کہ یہ زکاة کی مد میں سے ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ فقرہ اور مساکین پر صدقہ کر دے اس لیے کہ یہ خود اس کا مصرف نہیں ہے یہ تو ہوئی ایک بات لیکن اگر کسی کو شروع سے ہی تردد تھا جس کو دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کو تردد تھے کہ یہ پتنی مستحق ہے یا نہیں اور اسی تردد اور شک کے ساتھ زکاة دیا تو بعد میں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے جس کو زکاة دی ہے وہ مصرف نہیں ہے تو اس صورت میں وہ زکاة ادا نہیں ہوئی اور اگر جیسے کہ پہلی صورت میں بھی جب اس کو پتہ چلے کہ وہ زکاة میں نے جس کو دیا ہے وہ مصرف نہیں تھا تو اگر وہ غور و فکر تدبر کے ساتھ دیا پھر تو زکاة ادا ہو گئی تھی لیکن اگر تدبر اور فکر کے ساتھ نہیں دیا تھا تو پھر وہ زکاة نہیں ہوئی پھر سے دینا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ سوال پتہ نہیں کس نے پوچھا ہے کیا غیر مسلم کو زکاة دینا جائز ہے زکاة کیلئے ضروری ہے جس کو دیں وہ مسلمان ہو فقیر ہو محتاج ہو غیر مسلم کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی بیوہ اور یتیم کو زکاة دینے کا کیا حقہ بیوہ اور یتیم کے بارے میں یہ ہے کہ اصل زکاة کا دارمدار استحقاق پر ہے کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے ہمارے ہاں یہ غلط فیمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو بھی یتیم ہوتا ہے وہ چاہے مالدار ہو جو بھی بیوہ ہوتی ہے وہ چاہے جتنی بھی مالدار ہو لوگ اس کو زکاة کا مستحق سمجھتے ہیں حالانکہ زکاة کا استحقاق بیوہ ہونے پر نہیں ہے یتیم ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس کے استحقاق پر ہے کہ وہ شریعت بار سے جو مدار ہے زکاة لینے کا وہ کٹیگری اس میں یعنی اس کٹیگری پر وہ آتے یا نہیں آتے تو اگر بیوہ اور یتیم مستحق ہیں زکاة کے تو ان کو دے سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو نہیں دے سکتے بہت شکریہ اگلی سوال ہے ایک مستحق کو کتنی رقم دی جائے بس وقت لوگ اچھا یہ پچھلی پچھلی جو آپ کے جواب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ناظرین محترم بیوہ کو جس طرح مصارم فرمائے کہ کتنی ہی مالدار کی ہونا تو بظاہر آسودگی چیزیں تو کچھ وہ چیزیں ہوتی جو ہمیں ظاہری طور میں ذرا رہی ہوتی ہیں لیکن مالدار کے داروں میں اس پر ہے کہ بس وقت بیوہ عورت جو ہوتی ہے یتیم بچے ہوتے ہیں وہ ظاہری حالت کے اعتبار سے تو بیچارے وہ نحیف ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں سونا ہوتا ہے ان کے پاس جو ان کو جہیز میں اپنے والدین کی طرف سے ملو ہوتا ہے شہر نے ان کو رکھتی ہوتا ہے تو وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ سونا اس تعداد میں ہوتا ہے کہ ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے تو اس میں احتیاط اس معنی میں بہت ضروری ہے ایک مستحق کو کتنی رکم دی جائے زکاة کی مد میں ایسا نہ ہونا کہ وہ رکم اس کو دیں تو الٹا اس پر زکاة لازم ہو جائے بس اس میں بہتر مستحق تو یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس کی ضرورت اور حاجت کو سامنے رکھیں اس کے گھر کے جو زیر کفالت افراد ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے ان کو زکاة دی جائے کم اس کم اتنی رقم دینی چاہیے کہ جس سے ان کے ایک دن کا خرچہ چل سکے ایک دن سے کم ہو تو یہ بھی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں بہتر یہ کہ کم اس کم کم اس کم یہ ہے کہ اتنا تو دیں کہ کم اس کم ایک دن کا خرچہ چل سکے باقی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو نساب یا اس سے زیادہ رقم دی زکاة کی مد میں تو اگر ان کا کمبہ بڑا ہے زیر کفالت افراد ان کے کافی زیادہ ہیں یا وہ مقروض ہے اور اگر اس کے قرص کو سمنحہ کیا جائے تو پھر جو اس کے پاس مد زکاة میں اصول ہونے والی رقم ہے وہ نساب سے کم بچ جاتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے یا اسی طرح وہ مقروض تو نہیں ہے اس کو ہم نے زکاة یعنی جو نساب ہے اس سے زیادہ رقم مد زکاة میں دی ہے لیکن اس کے زیر کفالت افراد بچے وغیرہ جو ہیں اس کے جو ماتحات افراد ہیں گھر کے بچے ہیں بیوی ہیں اگر ان پر اس کو تقسیم کیا جائے تو ہر ایک فرد کے حصے میں نساب سے کم آ جائے گا تو اس صورت میں بھی یہ مقروض نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کوئی آیالدار نہیں ہے یا مقروض نہیں ہے یا ہے لیکن پھر بھی ہر ایک حصے میں بقدر نساب بچ جاتا ہے تو پھر اتنی رقم زکاة میں سے دینا کہ وہ نساب تک پہنچے تو پھر یہ مقروض ہے مقروض ہے اگر کسی کو بقدر نساب بھی زکاة دے گی نساب زیادہ دے گی زکاة تو ادا ہو جائے گی لیکن مقروض ہے اس لیے کہ وہ خود آگے اس پہ تو سال گزرے گا تب ہوگی لیکن ایک استحقاق اس میں تو آگیا اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دونوں معزز نوانوں کا ناظر محترم آپ کے بہت شکریہ اور زکاة صرف سوال نہیں سننے ادا کرنی ہے میرے بھائی بہت ضروری ہے بنیادی حکم ہے نماز کے بعد قرآن میں بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے زکاة ادا کریں ادا کریں اور زکاة سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں ماشاء اللہ سے مسلمان ہمارے دنیا بر کے وہ کوشش کرتے بھی ہیں بڑھ چڑھ گی سب بھی لیتے ہیں لیکن خدا کے لیے زکاة کے پیسوں سے دے گی نہ کھلائیں لوگوں کو وہاں دے گے پکا ہے اور ترہ ترہ کے پکوان پکا کر اور کہیں جے ہم نے زکاة ادا کر دی ہے تو ایسے زکاة ادا ہو جاتی ہے نہیں ہوتی نا نہیں ہوتی زکاة مستق تک پہنچانا ضروری ہے تو امید ہے کہ آپ اس فریضے کو سنجیدگی کے ساتھ تمام شریعہ کام کے لحاظ کر کے ادا کریں گے اللہ تعالی ہم سب خطوفی قطع ایک صورت ہے جو آپ نے ارساد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلا دیا اگر وہ مستحقین ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کھانا ان کو مالک بنا کر دے دیا جیسے اس میں پیکٹ بنا کر دے دیا تو پھر تو وہ زکاة ادا ہو جاتی ہے جیسے وہ راشن کے پیکجز ہوتے ہیں گھروں میں اور اگر ان کو صرف کھانے کی اجازت دی ہے تو اس کو شریعہ اسطلاح میں اباحت کہا جاتا ہے کہ کھانے کی اجازت ہے لے نہیں جا سکتے تو پھر زکاة ادا نہیں ہوئی تو وہ بھی دور پہ یہی ہوتا ہے آج کل پہشکری ناظرے بہت سم آپ سے ملکات ہوتے کے لئے پروگرام میں ایک از دیجئے تک لئے آفز